اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا ہم نے کہا تھا تینکیو ویری مچ بہت اچھا ہے بس ہمارا ملک کتنا اچھا چل رہا تھا اور ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کے دس بیس جو سب سے ترقی آفتہ ملک ہیں ان میں شامل ہو جائے گا آج کے فیصلے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی بچو اس فیصلے سے جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے آپ کو کھڑے ہو جائیں آپ اپنا جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پھجانا چاہتے ہیں کہاں دیکھے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی اس فیصلہ اگر یہ فیصلہ خدا نہ خاصت آیا ڈالر آپ کا پانچ سو روے ہو جائے گا اور آج مجھے بتائیں میں ابھی بھول گیا کہ چھوڑی چھوڑی بچیوں کی غریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے ایک ایک تولہ جو میرے زمانے میں جو پچاس ہزار روپے تولہ ملتا تھا آج دو لاکھ سات ہزار روپے پہ پہنچ چکا ہے اب غریب اپنی بچی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا کیسے اس کا بھیا کرے گا کیسے اس کی شادی کرے گا یہ بہت تکلیف دے باتیں ہیں جو کھاتے پیتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی حکمران طبقے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے تو پتہ نہیں اس ملک کو کیا کہاں سے کہاں اس کو لے گئے ہیں کیا بنانا شروع کر دیا ہے غریب کو تو بھولی گئے ہیں آج تو ان سے دعائیوں کے بندی پہ کیے جا سکتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ دعائیاں پہنچ بھی تھی سستی تھی اور مفت ملتی تھی اور آج آج دعائیوں کے لئے پیسے نہیں ہیں